اللہ کا کلام سن کر تو پتھر بھی موم ہو گئے پتھر دل بھی موم ہو گئے بڑے بڑے کافر موم ہو گئے آج بھی اگر اللہ کا قرآن سنایا جائے کسی بھی ظالم و جابر کے سامنے سنایا جائے بڑے سے بڑے مکار کے سامنے پڑا جائے لیکن جب رب کا کلام سنتا ہے سخت بھی نرم ہو جاتا ہے یہ میرے رب کے کلام کا خاصہ اور صفت ہے یاد رکھنا میرے عزیزو یہ جو آسمان پہ بادل چھا جاتا ہے یہ جو بارش کے قطر زمین پہ گرتے ہیں یہ جو چن چن کے ایک درخت کی جڑ تک پہنچتے ہیں اور وہ درخت پروان چڑ جاتا ہے یہ جو فصلیں لہلہ آتی ہیں پانی میں نہاتی ہیں اور یہ فصلیں جو جھومتی ہیں ہوائیں جنہیں جھولا جھولاتی ہیں یہ کیا سمجھتے ہو یہ پانی خود بخود آ گیا ہے کیا سمجھتے ہو یہ فصلیں خود بخود لہلہ آ رہی ہیں یاد رکھنا فرمایا گیا تمہارے یہاں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں یہ مدرسوں میں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ ادھر قرآن پڑھتے ہیں ادھر رب کا کرم نازل ہو جاتا ہے یہ ادھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ادھر رب کی رحمتیں بھی جھومنے لگتی ہیں ایمانداری کے ساتھ بتانا آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو مدرسہ لائے مولانا ناطق کے پاس لے کر آئے پانچ سال کا چھ سال آٹھ سال کا بچہ ہے آپ نے لاکر مدرسے میں بیٹھا دیا مولانا ناطق کے پاس بچہ بیٹھ گیا انہوں نے اس کو یاد کرا دیا سبق پڑھنا ہے تجھے یہی جو یاد کرایا بچے نے وہ پڑھنا شروع کیا مگر مجھے ایمانداری سے ایک بات بتانا اور دل سے فیصلہ کر کے بتانا اللہ تعالی نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا آقا نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا مگر یہ قرآن پڑھنے والے بچے یہ قرآن پڑھنے والے علماء یہ قرآن پڑھنے والے حافظ یہ قرآن پڑھنے والے قاری بتاؤ ایمانداری کے ساتھ جب یہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں جب یہ رب کا قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھنے کا حکم تھا مگر یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہلنے لگتے ہیں یہ قرآن پڑھتے ہیں تو جھومنے لگتے ہیں بتاؤ کس نے کہا ایک آٹھ سال کے بچے سے کہ جب تُو قرآن پڑھے گا تجھے ہلنا بھی ہوگا کسی نے نہیں کہا مولانا ناتک نہیں کہتے بچوں سے کہ جھومو مولانا ناتک کے علاوہ کوئی مدرس نہیں کہتا بچے سے کہ تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے جھومنا ہے تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے ہلنا ہے ارے ان بچوں کو چھوڑ دو آپ بھی جب قرآن پکڑتے ہو آپ بھی جب قرآن کی تلاوت کرتے ہو آپ بھی قرآن پڑھنا شروع کرتے ہو تو ہلنا شروع کر دیتے ہو پڑھنے والا پڑھتا ہے تو پھر جھومنا شروع کر دیتا ہے سوال پیدا ہوا کس نے کہا کہ جھوم کے پڑھ کس نے کہا کہ ہلتے ہوئے پڑھ پتا لگا یہ رب کا کلام ہے یہ پروردگار کا قرآن ہے جو پڑھتا ہے خود بخود جھومنے پہ مجبور ہو جاتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلکِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ تشنِ دستار بندی سبحان اللہ اگر کچھ سمجھ میں آ رہا ہو تو بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا تم نہیں بولو گے میری جیب سے کچھ چلا جائے گا اچھا تم بالکل چپ چاپ بیٹھ جاؤ چلو سب میرا کوئی نقصان ہو جائے گا مولانا ناتک میرا نظرانہ کٹ لیں گے یا میری جیب سے کچھ پیسے لے لیں گے یا کوئی ماتی پرو کا آدمی مجھے پکڑ لے گا نہیں نہیں میرا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے نقصان میرا کوئی نہیں ہے لیکن بولو گے تو فائدہ تمہارا بھی ہوگا میرا بھی ہوگا نعرہ رسالت قاری تنظیم اشرف صاحب قبلہ علماء اہل سنت جشنی دستار بندی عارفی کون فرنس ماشاءاللہ ہمارے شہر سنبھل مرکزی دارہ مدرسہ دارلوم اہل سنت اجمل العلوم کی عظیم ترین شخصیت نازم صاحب حضرت قاری تنظیم اشرف صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں تمام علماء تشریف لہ رہے ہیں آمد ہو رہی ہیں میرے بعد بھی اور لوگ آئیں گے بڑے بڑے جگید علماء آپ کے ممبر پہ ہیں اور آنے بھی والے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں ہی ماحول بنا دوں میں ہی ماحول سازگار کر دوں تاکہ آنے والوں کیلئے آسانی ہو تو ذرا آپ پوری بیداری سے سنیں اور محبت کے ساتھ سنیں دل لگا کے اونچی آواز میں بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ ارے اب بھی نہیں بول رہے ہیں یہ والا محلہ بڑا خاموش ہے خاری صاحب نے بھی بڑی محنت کی کہ یہ بولنے لگیں مگر عجیب بات ہے ابھی کوئی رنگین باتیں چلنے لگیں تو جوان تو جوان بڑا بھی رنگیلا ہو جائے گا وہ بھی جھوم جائے گا ہے عجیب بات ہے اللہ کا ذکر سن کر کائنات کا ذرہ ذرہ جھومنے لگ جاتا ہے تو ماتی پورت اور اطراف کے سنی مسلمانوں میں حیران ہوں تم کیوں نہیں جھوم رہے ہو تمہیں بھی جھومنا چاہیے تمہیں بھی خوش ہو کے ذکر خدا سننا چاہیے خوش ہو کر اللہ کے محبوب کا ذکر سننا چاہیے ذرا آقا کی محبت میں مچھل کے جھوم کے بلند آواز سے پوری طاقت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں گارنٹی لیتا ہوں کوئی شہید نہیں ہوگا میری ذمہ داری ہے کوئی بیمار نہیں ہوگا اگر گلا بیٹھ جائے صبح کوئی کہے کہ کیا ہوا تو فخر سے بتانا میں نے اپنے رب کی پاکی بیان کی میں نے اپنے آقا کو پکارا اس لیے ذرا آواز متاثر ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ مدینے والے کا کرم ہوگا آقا کی رحم آقا کا فضل آقا کا کرم ہوگا اللہ کی رحمتیں برسے گی ذرا آقا کے کرم کو یاد کر کے اللہ کی عنایتوں کو یاد کر کے پوری طاقت کے ساتھ ہر سنی زور سے بولے سبحان اللہ ہم میں آپ کو اللہ کا قرآن سنانے لگا ہوں قرآن ہم نے سمجھا کہ کوئی مر جائے قرآن پڑھ لو ہم نے سمجھا کوئی مرتا ہو دم نکلتا ہو سورہ یاسین پڑھ لو وہ بھی گھر میں پڑھنے والے نہیں تو مدرسے سے کوئی بچہ لے آؤ مولانا ناتک کو بلالو قاری یوسف صاحب کو بلالو قاری بدرِ عالم بہت اچھا خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں انہیں بلالو ہمارے پاس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہم سو روپے دیں گے قرآن پڑھنے والا بلالیں گے ہم پانچ سو روپے دیں گے اچھا سا قاری بلالیں گے مگر یہ قاری جوائیں گے ایک بار پڑھیں گے تو سو مصافے میں دے دے یا پانچ سو مصافے میں دے دے جب بلاؤگے تب پڑھ کے جائیں گے ہاں اگر تم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا لیا تو کسی کو سو دو سو میں بھلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم زندہ رہو گے یہ تب بھی قرآن پڑھے گا تم قبر میں چلے جاؤگے یہ تب بھی اللہ کا کلام تمہاری قبر پہ آکے پڑھے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت یہی تو قرآن کی خوبصورتی قرآن ہم نے میتوں میں پڑھنا شروع کیا باقی زندگی میں قرآن کو تاک میں اٹھا کے رکھ دیا ہم نے صرف کسی کے انتقال کا وقت آیا سورہ یاسین کی تلاوت کر دی جب کوئی بیمار ہوا ہم نے قرآن مجید پڑھ دیا جب کوئی ہمارے یہاں مسئلہ ہو گیا کوئی کسی کو جیل ہو گئی قید ہو گئی تو رہائی کے لیے کسی عالم باعمل سے معلوم کیا کونسی صورت پڑھوائی جائے کونسا وظیفہ کیا جائے وہی صورت گھر میں تلاوت کروالی وہی وظیفہ گھر میں پڑھوالیا قرآن کی تلاوت ہونے لگی قرآن کی تلاوت ایسے موقعوں پہ فقط ہوتی ہے ہاں ضروری ہے کیا کرو لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھو ذرا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے پروردگار کا قرآن ہے یہ دستور حیات ہے یہ زندگی کا قرینہ ہے یہ نظام زندگی ہے جو مصطفیٰ کے صدقے میں اس امت کو عطا کیا گیا ہے اے لوگو خوار کرو اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا ہے اللہ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا ہمارے رسالت مسلکے عالی حضرت حضرت علامہ احسان الحق صاحب قبلہ حضرت قاری مراجل حسن صاحب قبلہ علماء اہل سنت ماشاءاللہ ہماری جماعت کے ایک عظیم ترین عالم دین حضرت علامہ مولانا احسان صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ اور ساتھی ساتھ حضرت قاری مراجل حسن صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں الحمدللہ آپ دیکھ رہے نا ممبر پر علاقے کے تمام ذمہ دار علامہ تشریف فرما ہیں اب آپ ذرا اپنے علاقے کے ذمہ دار علامہ کے چہروں کی زیارت کریں اور میری گفتگو کو ذرا سنیں میں چاہتا ہوں کہ ایک بار ذرا آپ کا موڈ بنے پھر میں آپ کو سلسلے وار گفتگو سناؤں اس کے لیے آپ کو پہلے تیار ہونا ضروری ہے ذرا پیار سے محبت سے بولنے سبحان اللہ اور مچل کے بولنے سبحان اللہ اب سنو قرآن کیا ہے میں ارز کرتا ہوں قرآن کیا ہے قرآن خود بتاتا ہے قرآن خود سکھاتا ہے کہ دیکھو میری عظمت کو جانو مجھے پہچانو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا تبیان اللہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر ہر شئے کا کھلا بیان ہے ہر شئے کا قرآن میں کھلا بیان موجود ہے تمہاری میری زندگی میں پیش آنے والی تمام تر چیزیں تمام معاملات تمام تر مسائل قرآن میں موجود ہیں بات اتنی سی ہے کہ ہم نے قرآن کو جو طاق میں رکھ دیا ہے اسے نکال کر پڑھنا ہوگا قرآن کو سمجھنا ہوگا حضرت اللہ ماں احسان کے پاس آنا ہوگا اور کہنا ہوگا حضرت ذرا قرآن سکھا دے ذرا قرآن سمجھا دے ذرا رب کا کلام بتا دے خدا کی قسم یہ علماء سکھا رہے ہے یہ علماء مسلسل بتا رہے ہے اے لوگوں جب کسی کے موت کا وقت آئے انتقال کا وقت آئے تب بھی قرآن پڑھا کرو اور اس کے علاوہ زندگی کے تمام مسائل قرآن میں موجود ہیں ہر وقت قرآن کی تلاوت کیا کرو کیا تم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے کیا تم نے تاریخ نہیں سنی ہے میرے آقا کے غلام میرے آقا کے وفادار میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہر لمحہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے ہر لمحہ آقا کائنات کی بارگاہ میں آتے تھے تو قرآن مجید پڑھتے تھے سیکھتے تھے آقا کائنات کی بارگاہ میں جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا میرے آقا کے صحابہ اس کو محفوظ کر لیا کرتے تھے جو بھی آیت نازل ہوئی اس کو یاد کر لیا کرتے تھے کیا ہے قرآن ذرا توجہ کرو قرآن نے بتا دیا کہ ہر شے کا کھلا بیان قرآن میں موجود ہے تو اب تمہاری میری زندگی کے سارے مسائل قرآن میں موجود ہیں اللہ کے کلام میں موجود ہیں حیران نہ ہونا زندگی میں پیش آنے والے تمام معاملات قرآن مجید حل کر رہا ہے قرآن مجید میں حل ہو رہے ہیں غور کرو میرے عزیزوں اللہ تعالی نے وہ عظیم کتاب دی فرمایا میرے اللہ تعالی نے خود قرآن کی عظمت کو بیان کیا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَا یہ اللہ کا کلام فرمایا شفا چاہتے ہو تو قرآن اٹھا لو شفا چاہیے فائدہ تمہیں دے گا قرآن قرآن نقصان نہیں پہنچائے گا ہمیشہ فائدہ پہنچائے گا خسارے میں کون رہیں گے خسارے میں صرف اور صرف کافر رہیں گے نقصان میں صرف اور صرف کافر رہیں گے اب سنو اللہ تعالی نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ ذکر تیرا ہے محافظ تو ہے مگر یہ بات سمجھ میں ذرا سیا جائے کہ حفاظت کس طرح سے فرمائے گا اے پروردگار تیری حفاظت کو تو ہم جانتے ہیں تُس سے بڑھ کر محافظ کوئی نہیں ہے کائنات میں تیرے جیسا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں اے پروردگار تو ہی تو ہے جس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس کی حفاظت فرمائی اے مولا تو ہی تو ہے جس نے کوئے کے اندر حضرت یوسف کی حفاظت فرمائی ہے اے مولا حفاظت تو تیری سب سے بڑھ کر ہے اے مولا تو ہی تو ہے جس نے آگ کے اندر حضرت ابراہیم کی حفاظت فرمائی ہے اے پروردگار اے میرے مولا تیری ہی تو حفاظت ہے آج بھی ہم شان سے جی رہے ہیں آج بھی ہم عزت سے زندگی گزار رہے ہیں کوئی ہمارا محافظ نہیں ہے فقط تیری امان میں ہے فقط تیری حفظ و پناہ میں ہے یہ اللہ کی حفاظت ہے مگر میرے عزیز و غور کرو تاجدار مدینہ کے غلاموں اللہ کی بارگاہ میں عالم خیال میں سوال اگر کیا جائے اے مولا قرآن کی حفاظت کیسے فرمائے گا اے پروردگار قرآن کو کیسے محفوظ کرے گا اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا قدرت کا جواب آئے گا اے میرے بندوں قرآن میں نے نازل کیا ہے محافظ بھی میں ہوں اور حفاظت ہوتی رہے گی قیامت تک ہوتی رہے گی اس میں نہ ترمیم کی جا سکتی ہے نہ اسے بدلا جا سکتا ہے نہ اس میں کوئی بگاڑ پیدا کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا محافظ میں ہوں قرآن کی حفاظت میں کروں گا یا اللہ تو کیسے حفاظت فرمائے گا تو اللہ کا جواب آئے گا میں بچے بچے کے سینے میں اس قرآن کو اتار دوں گا یہ جہاں جائیں گے قرآن پڑھتے جائیں گے یہ قرآن پڑھتے جائیں گے اور قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو تو بولو نا سبحان اللہ یا کسی سے پہلے پرمیشن لینی پڑے گی اس کے لیے بھی ارے تمہارے بولنے پہ تو پہلے سی پابندیاں لگ رہی ہیں ایک اللہ کی پاکی کا معاملہ ہے وہ بھی تم اگر بیان نہیں کرو گی تو پھر کیا ہے ذرہ زور سے بولو نا سبحان اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ تو کیا فرمایا حفاظت قرآن کی ہوتی رہے گی یہ عارف العلوم کے اندر پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے یہ قرآن کی حفاظت کریں گے تھوڑا بولیم بڑا دو بھئیہ بہت اچھا مائیک ہے آپ کا اللہ برکتہ عطا فرما یہ عارف العلوم میں پڑھنے والے چھوٹے 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 بچے یہ قرآن کے محافظ ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں قرآن کا محافظ بنایا ہے آؤ چلو میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں خلیفہ حارون رشید ان کا بیٹا مامون رشید مامون رشید کا دربار ہے ایک یہودی آیا پڑا لکھا معلوم ہوتا ہے بڑا ذہین دانشور معلوم ہوتا ہے جب آیا نہ بڑی اچھی باتیں کی مامون رشید نے کہا اتنا سمجھدار ہے پڑا لکھا ہے زی شعور ہے تو پھر ایک بات بتا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتا اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ واحد خدا ہے یکتہ ہے اس کی خدائی کا اقرار کیوں نہیں کر لیتا اے لوگوں ہر سمجھدار آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رب کی پاکی کا اعلان کرے ہر سمجھدار آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسلام کو سمجھے اسلام کو اپنائے اور اپنی زندگی میں شامل کرے مامون رشید نے کہا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا اس نے کوئی جواب نہیں دیا چلا گیا لیکن ایک سال گزرا واپس آیا توجہ کرنا دل لگانا بہت آپ کو سکون ملے گا ایک سال گزر گیا ایک سال کے بعد میں جب آیا تو جیسے پہلے آیا تھا اس طرح سے نہیں آیا اب آیا تو آنے کا انداز بدل گیا اس مرتبہ آیا تو نبی کا غلام بن کے آیا شبان اللہ اس مرتبہ آیا تو رب کا قرآن پڑھتا ہوا آیا ایک سال زیادہ وقت نہیں ایک سال جب دوبارہ آیا مسلمان ہو گیا ایک سال کے بعد میں دوبارہ آیا قرآن پڑھتا ہوا آیا ایک سال کے بعد میں دوبارہ آیا تو اسلام کی عظمتوں پہ بولتا آیا ایک سال کے بعد میں دوبارہ آیا تو اسلام کی حقانیت کو بتاتا آیا ایک سال کے بعد میں دوبارہ آیا اللہ کے کلام کی عظمتوں کو بھیان کرتا آیا ایک سال کے بعد میں دوبارہ آیا تو یہ کلمہ پڑھ کر آقا کا غلام بن کے آیا ماتی پور اور اطراف کے مسلمانوں سنو توجہ کرو بات کو کرینے سے سننا دو ہی باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں یا تو آپ بہت ڈوب کے سن رہے ہو یا پھر بالکل اوب کے سن رہے ہو لیکن میرا نظریہ ہے کہ آپ ڈوب کے سن رہے ہو اور ڈوب کے سن رہے ہو تو یہ بات آپ کو یقیناً بولنے پہ مجبور کرے گی ایک سال کے بعد میں آیا اللہ کے کلام کے بارے میں اس کی حقانیت کے بارے میں بولتا آیا بڑی امدہ تقریر کی بڑا امدہ بیان دربار کے اندر دیا تو پھر خلیفہ نے اس کو بولایا کہا ایک بات بتا دے ایک سال پہلے آیا تھا میں نے کہا تھا کلمہ پڑھ لے میں نے کہا تھا مسلمان ہو جا تب تو نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اب کیا ہوا کہ تو نبی کا غلام بن گیا اب کیا ہوا کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا مدرسے میں آنے والو مدرسے میں چندہ دینے والو مدرسے میں بچوں کو پڑھانے والو اب اپنی قسمتوں پہ ناز کرنا ایک سال کے بعد میں جب سوال کیا گیا کیا ہوا کیا وجہ ہے کس لیے کلمہ پڑھا تو کہنے لگا سنو مامون رشید جب میں تمہارے دربار سے گیا میں نے دو نسخے انجیل کے لیے دو نسخے توریت کے لیے توریت انجیل کہتا ہے میں نے دونوں کتابوں کے اندر بدلاؤ کیا دونوں میں ترمیم کی توریت کو بھی بدلا انجیل کو بھی بدلا کہتا ہے بدلنے کے بعد میں میں توریت کے دونوں نسخے لے کر یہودیوں کے بڑے عالموں کے پاس گیا میں نے جا کر کہا یہ میرے پاس میں توریت ہے تم اس کو خرید لو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے قیمت دی توریت لے لی رکھ لی کہتا ہے میں واپس چلا آیا پھر میں عیسائیوں کے بڑے پادریوں کے پاس گیا میں نے بائبل کو جو ترمیم کیا تھا انجیل میں جو بدلاو کیا تھا وہ انجیل کے نسخے لے کر گیا میں نے جا کر کہا یہ انجیل ہے یہ میرے پاس ہے اس کو خرید لو کہتا ہے انہوں نے بھی دونوں نسخے لیے رقم دی خرید لیا پھر کہتا ہے میں نے قرآن مجید لیا میں نے قرآن میں بدلاو کیا میں نے قرآن میں ترمیم کی قرآن میں ترمیم کرنے کے بعد میں کہتا ہے میں مدرسے کے اندر چلا گیا ایک مدرسے میں جا کر میں نے قرآن کے دونوں نسخے رکھ دیئے اور مدرسے کے مدرس سے کہا اس عالم دین سے کہا کہ یہ قرآن مجید ہے یہ قرآن کے دو نسخے ہیں ان کو خرید لو مجھے اس کا حدیعہ دے دو اپنے پاس رکھ لو حضرت نے جیسے ہی مولانا نے سنا مدرسے کے عالم نے سنا انہوں نے فرمایا رک جاؤ ٹھہر جاؤ خریدیں گے حدیعہ تو کریں گے مگر پہلے ذرا چیک کر لیتے ہیں کیونکہ تم آئے ہو تمہیں ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں کیسا لائے ہو کیا لائے ہو تو پھر عالم دین کا بیٹھ جاؤ کہتا ہے مجھے بیٹھا دیا پھر انہوں نے اپنے مدرسے میں اپنی درسگاہ میں پڑھنے والے ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا اے بچے ذرا چیک کر کے دیکھو قرآن مجید لایا ہے ذرا چیک کر کے دیکھو کیسا ہے کوئی اس نے ترمیم تو نہیں کی ہے کہتا ہے چھوٹا سا بچہ ہے اس نے قرآن زبانی پڑھنا شروع کر دیا اور عبارتیں دیکھتا چلا گیا کہنے لگا ادھر بچے نے قرآن پڑھا ذرا سا آگے بڑھا اور رک گیا کہنے لگا اے میرے استاز محترم یہ قرآن مجید برابر نہیں ہے اس کے اندر ترمیم ہے بدلاؤ ہے یہ برابر نہیں ہے کہتا ہے وہ دن تھا میری زندگی میں جس نے مجھے بدل ڈالا وہ زندگی تھا میری زندگی میں وہ دن تھا میری زندگی میں جس نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا جس نے میرے اندر انقلاب پیدا کر دیا کہنے لگا میں نے اس بچے کو دیکھا ایک چھوٹا سا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اس نے فورا بتا دیا یہ قرآن نہیں ہے اس میں بدلاؤ کیا گیا ہے یہ مکمل ویسا نہیں ہے جیسا ہمارا قرآن ہے جیسا رب کا کلام ہے اس کو بدلاؤ گیا ہے اس میں ترمیم کی گئی ہے کہنے لگا مجھے سمجھ میں آ گیا جس قوم کے اندر بچوں کا یہ حال ہو کہ اپنے رب کا کلام اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہو پھر اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا ہے کہنے لگا میں جان گیا جب تک یہ محافظ ہے قرآن کو بدلہ نہیں جائے گا اور جسے بدلہ نہ جائے وہی رب کا سچا کلام ہے نارے نبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ عالی حضرت شایر اہل سنت سید اختر صاحب جوخن پوری قاریم پیاد ورکادی صاحب قبلہ علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اثر قرآن کا ہر لفظ دل پر کر گیا ظلمتِ باطل میں بھی دل نورِ حق سے بھر گیا اور قرآن تو خود کہتا ہے اے قرآن ان کے ماننے والوں اے مسلمانوں مجھے قرآن کہتے ہیں میرے صفحات کو پڑھ لو سمجھ لو میرے پاروں کو میری آیات کو پڑھ لو اے لوگو بتاؤ یہی تو قرآن ہے لیکن آج ہم نے تاقوں میں رکھ دیا رمضان میں ایک مرتبہ اٹھایا رمضان میں ہم نے قرآن کی تلاوت کی اور ایسی کی کہ کمپٹیشن چالو ہو گیا جی پھر تو کمپٹیشن چلیا رمضان میں اور عورتوں کا کمپٹیشن تو پوچھوئے مت فون کر کر پوچھنی چچی کیا پڑھ لیے کہے بچی میں نے کہا ابھی تو بچ تین ہی پڑھے ہیں کہے میں نے تو چچی پانچ پڑھ لیے اور مرد بھی دیکھو تو دنا دن 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 بس جیسا بھی پڑھ لیں انلا ماشاءاللہ ہولہ لگی ہوئی ہے کہ چار پڑھ لیں پانچ پڑھ لیں ہولے سے کچھ نہیں ہوتا قرآن کو سلیکے سے پڑھو قائدے سے پڑھو پھر قرآن دیکھنا زندگی کو کیسے بدلے گا یہ قرآن ہی تو تھا جس نے حضرت عمر کی زندگی کو بدل ڈالا تھا یہ قرآن ہی تو تھا ہاں ماشاءاللہ شائر اہل سنت مدہ خیل اللہ نام بھائی سعید اختر جوخن پری پوری شان کے ساتھ بیٹھیں میرے بعد میں پڑھیں گے آپ سنیں گے اب بولو نہ بولو بعد میں تو تمہیں بولنے ہی پڑھے گا مگر میں بھی تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میرا ساتھ نہیں نبھاؤ گے دور کا نہیں ہو پڑوس کا ہوں تمہارے تم مجھ سے بچ کے کہاں جاؤ گے سمجھ رہے ہو ہر موقع پہ میں تمہارے سامنے مل جاؤں گا ذرا زور سے مچھل کے بولو سبحان اللہ کہنے لگا مامون رشید یہ قرآن ہے میں سمجھ گیا یہ رب کا سچا کلام ہے جب چھوٹا سا بچہ قرآن کو بدلنے نہیں دے گا تو قرآن ہی سچا کلام ہے یہی اللہ کا واحد سچا کلام ہے اسے بدلہ نہیں جا سکتا اے لوگو قرآن نے زندگیاں بدل ڈالی قرآن یوں ہی تمہارے میرے تک نہیں آ گیا قرآن کو جو ہم نے سمجھ لیا جو طاقوں میں سجا کے رکھ دیا یہ قرآن سجانے کے لیے نہیں تھا یہ قرآن صرف ایک رسمی طور پر شادیوں میں دینے کے لیے نہیں تھا ہاں اس لیے دیا جاتا تھا کہ قرآن ہم اپنی بچی کو دے رہے ہیں جس گھر میں جائے گی اللہ کا کلام پڑے گی یہ کلام خدا پڑے گی اس گھر کے اندر جھوم جھوم کر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگے گا اور سنو یہ جو شادیوں میں قرآن دیتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا حضور میری ایک بیٹی اللہ نے مجھے دی میں بڑا امیر کبیر آدمی تھا بڑا مال تھا میرے پاس یہ ماتی پورے یہ پوری جو پٹی ہے نا یہ اسمبل تک یہاں کی شادیاں ہم نے دیکھی ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں یہاں کی شادیوں کا حال یہ جہیز کی مار اتنی زیادہ اتنی زیادہ کہ امیر تو شان اپنی بڑھانے میں لگ جاتے ہیں اور غریب آنسو بہانے میں لگ جاتے ہیں صحیح بھار امیر تو کہہ رہے ہیں چلو کوئی نہیں یہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے یہ بھی دیں گے دینے کو منع کون کرتا دے دو مگر زیادہ سجا کر نہ دو زیادہ اترا کر نہ دو تمہاری بچی جو دینائے دو مگر غریبوں کا دل نہ ٹوٹے اتنا خیال رکھنا تم دیتے ہو اس طرح سے دیتے ہو کہ غریبوں کے دلوں پہ بجلیاں گر جاتی ہیں تم اس طرح سے دیتے ہو کہ غریب کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے وہ رات کو آ کے آنسو بہاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا کہتا مولا وہ امیر تھا اس نے دے دیا اے مولا میں غریب ہوں میں کیا کروں گا میں کہاں سے دوں گا تو اے میرے غریبوں میں تمہیں بھی بتا رہا ہوں حوصلہ نہ ہارنا ہمت نہ ہارنا دنیا کے امیر اپنی امیری پہ ناز کرے اور تم اپنے رب کے کرم پہ ناز کرو اپنے رب کی عطاؤں پہ ناز کرو کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا غریب 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 کی شان کیے سنو میرے عزیزو جملہ دے رہا ہوں غریب غریب تو ہوتا ہے مگر مصطفیٰ کے بے حد قریب ہوتا ہے شبان اللہ ماشاءاللہ غریب و دل چھوٹا کبھی نہ کرنا غریب و آنسو کبھی نہ بہانا غریب و کبھی افسوس نہ کرنا اے غریب و کبھی پریشان نہ ہونا اس لیے کہ مدینہ کے تاجدار نے فرمایا تمہارے میرے آقا نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا اے غریب و میدان محشر میں غریب بھی کھڑے ہوں گے امیر بھی کھڑے ہوں گے امیروں کی لائن لگی ہے غریبوں کی لائن لگی ہے سارے امیر بھی ہیں سارے غریب بھی ہیں مگر سنو میرے عزیزو اللہ تعالیٰ بروز قیامت بروز محشر امیروں سے ان کا مال پوچھے گا لوگ پوچھے گا نہیں پوچھے گا کہاں سے کمایا کہاں سے لائیا حلال تھا یا حرام تھا کیسا تھا حساب تو دینا پڑے گا نا ارے میاں کوئی مالدار آدمی اپنے کسی منشی کو رکھتا ہے منشی کو رکھتا ہے اس سے حساب لیتا کی نہیں لیتا ہے بھئی کتنا پیسہ آیا کہاں کہاں تو نے لٹایا کہاں کہاں خرچ کیا حساب دے دے رجسٹر تیار ہے حساب تو دینا پڑے یاد رکھنا میرے عزیزو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں امیروں سے ان کا مال پوچھے گا اور غریبوں سے اللہ ان کا حال پوچھے گا سبحان اللہ غریبوں سے اللہ کہے گا ہے غریب بتا کیسی گزری اللہ اللہ کہے گا مولا غریب تھا پریشان حال تھا مگر مولا کبھی غریبی پہ میں نے اپنی غریبی کا شکوہ نہیں کیا بلکہ تیری رحمت پہ بھروسہ کیا اے مولا میں نے ہمیشہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کیا صبر اور شکر کی زندگی گزاری جب غریب کہے گا مولا میں نے صبر کیا ہے یا اللہ میں نے صبر اور شکر کی زندگی گزاری ہے اللہ خوش ہوگا فرمائے گا غریب چل تو اٹھو اور چلا جا جنت میں تو جنت کے اندر داخل ہو جا غریب جنت میں جا رہا ہے امیر اپنا حساب دینے میں لگا ہے اے میرے عزیزوں تاجدار مدینہ نے فرمایا غریب جنت میں چلا جائے گا امیر حساب دیتا رہ جائے گا فاصلہ دونوں کے درمیان کتنا ہوگا غریب امیر کے مقابلے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت قاریم پیاز برکاتی صاحب دبلہ علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ غریب جنت میں گیا بے شہر امیر پیچھے پانچ سو سال کے بعد میں حساب دے کے آئے گا حساب جتنا لمبا ٹائم تو اتنا لگنی لگنے اب کوئی امیر یہ نہ سوچے کہ یار مولانا ہماری تو بڑی مشکل ہو گئی تم نے ہمارا تو خیال ہی نہیں رکھا تم میں کیا ہوں میری کیا اوقات خیال تو مدینہ کے تاجدار نے سب کا رکھا تاجدار مدینہ والی کائنات نے خیال سب کا رکھا اے امیروں تمہارا بھی خیال رکھا ہے مگر ہاں شرط اتنی سی ہے امیری اللہ نے دیئے دولت دی ہے تو امیری کا نشا ایسا نہ ہو جیسا قارون کو تھا امیری کا خمار ایسا نہ ہو جیسا کہ نمرود کو تھا امیری کا خمار ایسا نہ ہو بلکہ یاد رہے امیر بننا برا نہیں ہے اچھا ہے بنو خوب امیر بنو خوب مالدار بنو مگر ایسے مالدار بنو جیسے مالدار حضرت عثمان غنی تھے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایسے مالدار بنو نا ایسے امیر بنو کیسے امیر تھے حضرت عثمان غنی جانتے ہو بتاؤں ارے کچھ تو بولو سبحان اللہ موہ تو کھولو اللہ کے بندوں ہو کونسی دنیا میں یہ تو بولو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سارے لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ ہاتھ بھی ایسے اٹھا رہے ہیں جیسے مسکول لگا رہے ہیں وہ بھی تب یہ سنی اٹھا پا رہے ہیں حضرت مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں نا اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں رہے ہیں یہ مولانا کی باتیں ہیں یہ مولانا کیا جانے ہیں ہی نے تو بس اس سے ہی مطلب ہے ہاتھ اٹھا دو پیر اٹھا دو یہ کر دو وہ کر دو اور ابھی تو یوسف بھائی پھر بھی تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں نہ یہ اپنی پہ آ جائیں تو ہاتھ پیر سب اٹھوا دیں گے بتا رہا ہوں ناظم لوگ ہی کرتے ہیں یہ کام مگر میں چھا رہا ہوں کہ تم سمجھ لو کہ ہاتھ اٹھانا بھی کوئی تمہارے لیے ایسی بات نہیں ہے جس میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے یہ تمہاری شان کے خلاف ہو یہ بڑا ثواب کا کام ہے کتنا اللہ کا قرآن سنو رب نے ان ہاتھوں کے اٹھانے کو اپنے قرآن میں کیسے ذکر کی آئے سننا چاہتے ہو تو بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ یاسین ہے اللہ کا اعلان ہے اليوم نخدم علی افواہیہم وتکلمنا ایدیہم اللہ نے اعلان کیا پروردگار نے بتا دیا کل میدانِ محشر میں یہ ہاتھ گواہی دیں گے رب کے قرآن کا مفہوم ہے ہاتھ پر روز قیامت گواہی دیں گے سنی مسلمانوں ماتی پر کے جلسے میں آنے والوں غور کرو یہ ہاتھ ہر بات کی گواہی دیں گے ان ہاتھوں سے اگر شراب کا جام اٹھایا ہاتھ گواہی دیں گے مولا شرابی تھا شراب پیا کرتا تھا اگر ان ہاتھوں سے چوئے کے اڈے پہ بیٹھ کر پتے کھیلے ہیں ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ یہ پتے کھیلا کرتا تھا اگر ان ہاتھوں سے کسی کو مارا ہے ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ غریبوں پہ ظلم کیا کرتا تھا یا اللہ ظالم تھا غریبوں کو مارا کرتا تھا اگر ان ہاتھوں سے کسی کو نقصان پہنچایا ہے یہ ہاتھ گواہی دیں گے لیکن یہ جملہ سن کر خوش ہو جانا یہ ہاتھ کل میدان محشر گواہی دیں گے آج جلسے میں بیٹھے ہو اگر آج ہاتھوں کو اٹھا لیا اور گواہ بنا لیا اللہ کا ذکر کر دیا سبحان اللہ کہہ دیا یاد رکھنا کل میدان محشر میں یہی ہاتھ ہوگے اللہ کے بارگاہ میں پروردگار کی بارگاہ میں ارض کر دیں گے اے مولا یہ بندہ گناہگار تو تھا مگر یہ جب بھی تیرے حبیب کے ذکر کی محفل میں آتا تھا یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا اور مولا یہ تیری پاکی کا اعلان کیا کرتا تھا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلک علیہ حضرت علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہے فائدے کا کام کے نہیں ہاتھ جب گواہی دیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا میرا یقین کہتا ہے اللہ بندے سے اتنا خوش ہوگا کہ بندے جا جا چلا جا کھلے ہیں دروازے تو ذرا وہ تصور وہ نقشہ محشر کا یاد کر کے پھر ہاتھوں کو گواہ بناو نا اللہ کے حضور گواہ بناو ان ہاتھوں کو کہ اللہ ہم تیری پاکی کا اعلان کر رہے ہیں ہاتھوں کو گواہ بنا رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے زور سے بولو سبحان اللہ اتنی کم آواز آ رہی ہے میرے کانوں تک بھی نہیں پہنچ رہی ہے زور سے بولو نا سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اب کیا پولیس بلا کر لاؤں اس سے زیادہ زور سے بلوانے کے لیے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے کرم فرمائے ماشاءاللہ بڑے پیارے لوگ ہیں اب ذرا میری بات سنیں جو میں بات ارز کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے غریبوں پر بھی اللہ نے کرم کیا ہے امیروں پر بھی میرے حضور کے صحابی حضرت عثمان غنی کیسے مالدار تھے کیسے امیر تھے اپنی دولت آقا کے قدموں پر قربان کیا کرتے تھے اپنی دولت اسلام کی راہ میں لٹا دیا کرتے تھے بے شک اور ہم تو آج بھی کہتے ہیں پیش کر دیتے ہیں ہم نظرانہ اپنی جان کا بے شک سچائی ہے کہ نہیں بے شک پیش کر دیتے ہیں ہم نظرانہ اپنی جان کا مرحلہ آتا ہے جب اسلام تیری شان کا شبان اللہ پیش کر دیتے ہیں ہم نظرانہ اپنی جان کا مرحلہ آتا ہے جب اسلام تیری شان کا راہ حق میں جتنا غلہ پاس تھا سب دے دیا اللہ اللہ دیکھئے یہ حسلہ عثمان کا شبان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہو وہ حضرت عثمان بس لگے عالی حضرت علماء علی سنت حضرت اللہ مقاری اتیاز برکات شاہی قبلہ ہرے کم سے کا اپنے مشورے سے جواب دے دی حضرت توجہ کریں میری بات جلدی سے سنیں تاکہ میں اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچا سکوں یہ تمام ذمہ دار علماء بیٹھیں تائد فرمائیں گے میرے عزیز ہو میں نے عرض کیا نا قرآن کیا ہے اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دیتے ہو نا حضرت امام احمد بن ہنبل کے پاس ایک آدمی آ کے بولا حضور میں بڑا امیر تھا بڑا مالدار تھا اللہ نے بہت نوازا تھا بہت دولت مجھے اللہ نے عطا فرمائی پھر اللہ نے ایک بیٹی بھی عطا فرمائی تو میں نے نظر مان لی بیٹی کی جب شادی کروں گا تو تمام دنیا کی دولتیں بیٹی کو جہیز میں دے دوں گا کہنے لگا میں نظر مان تھی بڑی دھوم دھام سے شادی کروں گا خوب دوں گا خوب مال دوں گا دنیا کی ساری دولتیں دے دوں گا کہنے لگا اس وقت تو میں مال دار تھا اس لیے میرا یہی اس معاملہ تھا نظر مان لی تھی کہ سارا مال دوں گا ساری دولتیں دوں گا کہتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ادھر میری بیٹی جوان ہو گئی اور لیکن اب سارا کسارا چلا گیا اب میں بڑا پریشان ہوں اب میں بڑا حیران ہوں آخر کروں تو کروں کیا بیٹی کو میں نے جو نظر مانی تھی ساری دنیا کی دولتیں دوں گا تو کیا دوں سمجھ نہیں آتا امام نے فرما یا اے انسان سن لے جملہ سنو توجہ سے امام احمد بن حنبل نے فرما ہے نعر رسالت نعر غوثیت مسلک عالی حضرت استاذ العلماء حضرت اللہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ حضرت اللہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ ہمارے علاقے کی بہت بڑی شخصیت سب کو کھڑا ہونا چاہیے جن کے چہرے کی زیارت کرنے سے پرانے بزرگوں کی یاد آتی ہے الحمد اللہ بہت بڑے عالم دین حضرت اللہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ تشریف اللہ چکے ہیں نعر تکبیر نعر رسالت نعر غوثیت مسلک عالی حضرت حضرت اللہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ علماء اہل سنت حضرت آ چکے ہیں بیٹھ جائیں سب حضرت تشریف رکھیں بیٹھ جائیں آپ حضرت تشریف رکھیں بلکہ حضرت اگر بیٹھیں تو صوفے پہ بیٹھا دیں مفتی اسماعیل صاحب قبلہ کے لئے بھی اگر صوفے پہ بیٹھا دیں بڑے عالم دین تھوڑا آرام ملے گا خاص خوبی یہ ہے جب حضرت آ جاتے تو آخیر میں ہی جاتے اللہ حضرت کو سلامت رکھے حضرت کے لئے کرسی آگے لائی جائے اور حضرت کرسی پہ تشریف رکھیں ماشاءاللہ آپ حضرت بیٹھ جائیں میرے بھائی نوجوان بھائی جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں بہت جلدی شائر اہل سنت سید اختر جوکر بری آئیں ان کے بعد اور ان کے بعد فوراں حضرت اللہ مفتی حمد رضا صاحب آ چکے ہیں چند ہی لمحات کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ بیمبر پاکی زینت ہو جائیں بیٹھ جائیں ادھر ادھر نہ کھڑے ہوں فوراں بیٹھ جائیں اسٹیج کی ہمارے علماء اکرام بھی تشریف رکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہم تمام علاقے والے اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسے باعمل عالم باعمل مفتی موجود ہے کہ جن کی شان جن کا مقام یہ کہ زہد و تقوے میں لا جواب ہے صبح حضرت علامہ مفتی اسماعیل صاحب قبل مددللہ اللہ نورانی تشریف فرما ہے آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور بجلدی زہمتیں تمام ہونے والی ہیں میں اپنی گفتگو ختم کرنے والا ہوں مگر تم اگر سلیقے سے نہیں سنوگے تو مولانا ناتق بھی آ جائیں میں تمہیں رگڑ کے چھوڑوں گا ایسے نہیں چھوڑوں گا زور سے بولو سبحان اللہ سنو میری بات توجہ سے آخری بات ہے میں کیا عرض کر رہا تھا اس نے کہا حضور میں تو کنگال ہو گیا مگر نظر مانی تھی ساری دولت دوں گا بڑا مال دوں گا بڑا سامان دوں گا بڑا جہیز دوں گا مگر کیا کروں ساری دولتیں دینے کی نظر مان لی اب کیا کروں تو امام احمد بن حمبل نے فرمایا آنے والے سن لے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تُو نے نظر مانی تھی دنیا کی تمام دولتیں دوں گا تو سن لے آپ نے فرمایا ایک کام کر قرآن لے کر چلا جا جب تیری بیٹی رخصت ہو اپنی بیٹی کو قرآن دے دینا قرآن اگر تُو نے دے دیا تو سمجھ لینا تُو نے کائنات کی ساری دولتیں دے دی ہے یہ اللہ کا قرآن مگر لوگو قرآن کو سینے سے لگاؤ دل میں بساؤ قرآن سے دوری نہ بناو خدا کے لیے قرآن سے دوری نہ بناو قرآن کو اپنے معاشرے کے اندر ایک ایسی کتاب نہ بناو جیسی اور قوموں نے بنا دیا ضرورت کے وقت اٹھایا اور وہ تو ضرورت کے حساب سے توڑ مرول کرتے ہیں لیکن خدارہ خدارہ اپنے یہاں ضرورت کے حساب سے فقط اتنا نہیں کہ کوئی مرے تب قرآن پڑھو میں پیغام دے رہا ہوں ہر وقت قرآن کی تلاوت کرو صبح کو گھر میں قرآن پڑھو یہ جو آج گھروں میں نہوستے ہیں یہ جو آج گھروں میں معاملات ہیں برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہے گھروں میں آسیب زیادہ ہوتے جا رہے ہے کسی پہ ہوا کا اثر ہے کسی پہ سواری آ رہی ہے کسی پہ کچھ ہے یہ بلائیں یہ ببائیں یہ اتنے اتنے سے ٹلوے ہیں مگر موبائل میں بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ بچے جو بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ویسے ہی کر رہے ہیں اچھا زمانے کے ساتھ ہمارے بزرگ بھی بدل گئے انہوں نے کہ زمانہ موڈن ہوتا جا رہا ہے اب ہم بھی موڈن ہوں ہر آدمی رنگیلہ بنتا جارہا رنگیلہ بڑا بھی رنگیلہ جوان بھی رنگیلہ بچہ بھی رنگیلہ جسے دیکھو رنگیلہ کونسا رنگ ہے یہ کونسی رنگ رنگ میں ہو یاد رکھنا میرے عزیزو دنیا کے رنگ میں اپنے آپ کو نہ رگ نہ دنیا کے رنگ میں رنگیلے نہ بنو اگر اپنے آپ کو رنگ نہ ہے تو عشق مصطفیٰ میں رنگ لو عشق مصطفیٰ میں اگر رنگ گئے دنیا میں بھی جھومتے رہوگے اور آخرت میں بھی جھومتے جھومتے جنت میں داخل ہو جاؤگے سبحان اللہ سبحان اللہ تو دنیا کے رنگ میں رنگیلے نہ بنو حضور کی غلامی کا رنگ وہ رنگ جو حضرت صدیق اکبر پہ چلا وہ رنگ جو حضرت عمر فاروق آزم پہ چلا وہ رنگ جس رنگ میں رنگ کر جس رنگ کی مستی میں حضرت امیر حمزہ میرے آقا کے پیارے چچا شہید ہوئے جام شہادت نوش کیا امیر حمزہ دنیا سے رخصت ہوئے مگر مصطفیٰ نے فرمایا امیر حمزہ اے میرے چچا تمہارا احسان ہے تم نے قربانی دی ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اللہ نے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں یہ وہ رنگ ہے اس رنگ کو اپناو قرآن پڑھو قرآن عرض کیا تھا چھوٹا سا بچہ بھی جب پڑھتا ہے قرآن تو جھومنے لگ جاتا ہے حضرت عمر نے اپنی بہن کو بڑا مارا بڑا مارا کہ قرآن کیوں پڑھتی ہے نام نبی کیوں لیتی ہے چھوڑ دے مگر وہ رنگ قرآن کا اور پیغمبر اسلام کے عشق کا چل گیا حضور کے عشق کا عشق حقیقی اور حضرت علامہ مولانا حسان صاحب قبلہ میں آپ کی اجازت سے عشق حقیقی ایک دو منٹ کی زحمت دے کر آپ کو سمجھا دوں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بولو نا سبحان اللہ عشق کی باتیں کرنے والو تم نے بہت دیواروں پر کوئی ادھر پکڑا گیا کوئی یہاں پکڑا گیا کوئی یہاں رسوا ہوا کوئی وہاں رسوا ہوا مگر پھر بھی کہہ رہا میں عاشق ہوں عاشق واہر عاشق تیری ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں کیسا عشق ہے تیرا چوراہوں پہ گالیاں دے دے کر استقبال ہوتا ہے تو کیسا عاشق ہے مگر یاد رکھو میرے عزیز یہ دنیا کا عشق دنیا کی محبت کیا ہے کسی کہنے والے نے کہا عشق بازی کے یہ انجام ہوا کرتے ہیں اور مزید اس کو سمجھائیں گے قاری یوسف اشار میں میں اشار میں زیادہ نہیں سمجھا سکتا یہ دنیا کا عشق مجازی محبت کہا عشق بازی کے یہ انجام ہوا کرتے ہیں دنیا کھاتے ہیں بدنام ہوا کرتے ہیں یہ دنیا کا عشق ہے رسوہ کرتا ہے مگر عشق حقیقی کیا ہے جس رنگ کی میں بات کر رہا ہوں وہ کون سا رنگ ہے سنو ذرا اب ذرا توجہ سے دل لگا کہ جھوم کے بولو سبحان اللہ عشق سنت ہے خدا کی عشق میرا سے عزل عشق کا بانی مبانی لا یموت و لم یزل عشق تنہائی پسند از روز اول تا عبد عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یلد عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بند بست عشق کی تحریک پر برپا ہوا یوم الست عشق آدم کا حوالہ عشق ہوا کا وجود عشق ہی ہر ہست بود بائی سے ہر ہست بود عشق نے پیدا کیا حابیل میں ایمان روح عشق نے ہی آکے ٹالا نوح سے توفان نوح عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ عشق نے دعود کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے راگ عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل عشق میں سر کو جھکا دے ہس کے فرزن دے خلیل سبان اللہ ماشاء اللہ اور دیکھو اب یہ چھے مصرے آپ کو سمجھا دیں گے عشق کیا ہے عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل عشق میں سر کو جھکا دے ہس کے فرزن دے خلیل عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی عیڑیاں عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی عیڑیاں عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا عشق تنہا کربلا میں سو یزیدوں سے لڑا تو عشق میں وہ کون ہے تو بادشاہ نے ولی عشق ہے یا تو حسن یا پھر حسین ابن علی نار اللہ نار تکبیر نار رسالت نار غوصیت مسلق علیہ حضرت علماء اہل سنت سبحان بہت مارا تو بہن نے کہا میں قرآن پڑھتی ہوں قرآن کا رنگ مجھ پہ چڑھا ہے پرغمبر اسلام کا تو کہنے لگے مجھے بھی سنا دو کہہ ایسے نہیں جب تھک گئے نا مار کے کہ اچھت سنا تو کیا پڑھا کہہ ایسے نہیں سنائیں گے پہلے پاک ہو جاؤ سنائیں لگے ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے در بار تک لے چل سبہان اللہ ارے زور سے بول دو سبہان اللہ کیا ددس روپے لے کے بولو گے مچل کے بولو سبہان اللہ کیا کہنے لگے ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے در بار تک لے چل ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے در بار تک لے چل میری انگلی پکڑ کر ہاں میری انگلی پکڑ کر احمد مختار تک لے چل سبہان اللہ ماشاء میری انگلی پکڑ کر احمد مختار تک لے چل ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے در بار تک لے چل یہ عشق کا رنگ ہے جس پہ دنیا دنگ ہے اللہ تعالیٰ یہ قرآن کا پیغمبر اسلام کی محبت کا رنگ ہم سب پہ چڑھا دے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک عمل کی توفیق دے قرآن پڑھنے والا بنا دے قرآن سمجھنے والا بنا دے قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے دورانِ گفتگو جو مستغلتی ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے جو میں نے کچھ بیان کیا پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی اللہ تعفیق عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل ذمب واتو بلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا اللہ السلام